کون سا کشمیر 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 تو ہے ہی نہیں کشمیر is no more یہ بات کلیر ہو جانی چاہیے پانچ اگز کے بعد سے کہ آپ نے پلیٹ میں رکھ کے اس وعدے پہ نردر موڈی کو دے دیا کہ ہم ہمیں اتنی اجازت دیجئے گا کہ ہم جمعہ کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ دھوپ لگا لیں اپنے لوگوں کو اور وہ ایک طرح کا پروٹیسٹ ریکارڈ ہو جائے گا یہ نہ جنگ جیت سکے نہ اپنا علاقہ حاصل کر سکے نہ کسی علاقے پہ جا کے جیت کے آئے جہا جان گئے وہاں سے واپس مڑ کے آنا پڑا اور لوگوں سے مافیا مغمانی پڑھی بلکل انٹرن سے ہیدار سے فون آنے پڑے کہ مر رہے ہیں ہمارے لوگ ہمیں جانے سے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پروکسیز بنائیں جنہوں نے اچھے گوڑ بیٹ طالبان بنائیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو اس خطے میں متعارف کرایا انتہا پسندی سے اسلامیزم سے ایکسٹیمزم سے نعرہ تکبیر لگا کے بم پھوڑے ہر کوئی تو مسلمان ہے لیکن مار مسلمانوں کو ہی رہیں تو اور ا اگر اتنے ہی طاقتور اور جنگجو اور یعنی کہ اتنے بہادر ہیں تو کوئی جنگ منگ جا کے لڑے ہیں وہ جیت کے آئیں کوئی علاقے فتح کر کے آجائیں جو دے چکے ہیں پلیٹ میں رکھ کر یا فلسطین میں بھیج دیں ان کو یا افغانستان کی یا پھر یہ کہ بھارت سے کشمیر لے کر آجائیں تو عمران خان تو ایک بالکل یہ عبداللہ بیگانی صاحب ہیں ان کو کیا معلوم کہ ان کے زیر حکومت ان کی سرکار میں ہو کیا رہا ہے ان کو تھوڑی معلوم ہے وہ تو صبح اٹھے ٹی و دیکھتے ہیں بیوی سے پوچھتے ہیں دونوں چیزوں سے پوچھتے ہیں جو سوال ملتا ہے فواج چوزری سے اور شیخ رشی سے وضاحت لے لیتے ہیں آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے باہیسیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے اگر یہ پندرہ بیس سال آپ کے خیال سے اگر یہ صرف پندرہ سال یا بیس سال ایون دس سال اگر یہ صرف ایکانومی کے اوپر لگا دیں اور یہ کشمیر کشمیر والا گانا روک دیں تو کیا کچھ بہتری آسکے گی ٹھیک ہے کشمیر کشمیر بھی کر لیں مگر دس سال کے بعد اس سے پہلے ایکانومی اگر نہیں ہوگی تو کوئی ان کی بات سنے گا بھی نہیں کشمیر 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 تو ہے ہی نہیں کشمیر is no more یہ بات کلیر ہو جانی چاہیے پانچ اگرس کے بعد سے کہ آپ نے پلیٹ میں رکھے اس وعدے پر نرے درموڈی کو دے دیا کہ ہم ہمیں اتنی اجازت دیجئے گا کہ ہم جمعہ کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ دھوپ لگا لیں اپنے لوگوں کو اور وہ ایک طرح کا پروٹیسٹ ریکارڈ ہو جائے گا تو آپ نے بہتر سال میں کشمیر اس طرح سے رکھے دیا اور اس کا جو ہے نا آپ نے ریزیسٹ اس طرح سے کیا کہ آپ نے آدھا گھنٹہ بھار کڑے ہو کے آپ نے نعرے لگا یہ کہ آپ لندن میں کشمیریوں کی کانفرنس کروا لیتے ہیں یا آپ اپنے سفارت خانوں کو آرٹر دے دیتے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا اس دن جو ہے وہ پچیس لوگوں کو وہاں کینیڈا میں جمع کریے گا اور ان سے کانفرنس کر لیجئے گا اس کے بعد سنبو سے کہا کہ گھر چلے جائیں گے یہ کشمیر تھا تو جو جو لوگ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ جنگ جیت سکے نہ اپنا علاقہ حاصل کر سکے نہ کسی علاقے پر جا کے جیت کے آئے جہاں گئے وہاں سے واپس موڑ کے آنا پڑا اور لوگوں سے مافیا مغمانی پڑی بل کلنٹن سے در سے فون آنے پڑے کہ مر رہے ہیں ہمارے لوگ ہمیں جانے لیں جو ہماری اوقات نہیں ہے تو ہم کیوں کریں بھائی ہمیں آتا ہی نہیں ہے آپ کہہ دیں کہ ہمیں جنگ لڑنی نہیں آتا ہم بنے ہیں ہم صرف چیئرمنشپ کے لیے بنے ہیں واپڈا کی ہم بیٹھیں گے وہاں پہ وارٹر کے ٹینکر بھریں گے ہم نے جو وردی پہنی ہے اس کی تربیت ہم نے یہ لی تھی کہ سٹیل مل کیسے چلائے جائے ہم نے تربیت اس لی تھی کہ پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن اس کا بھٹا کیسے بٹھائیں گے وہ ہم نے ہم بہت اچھی طرح آتا ہے جس ادارے میں اس کو تباہ کرنے کے علاوہ انہوں نے کوئی کام کیا نہیں کیا تو پھر آپ وہ کام بھی نہیں کر پا رہے یہ بھی نہیں کر پا رہے تو بھائی چھٹی کرو جاؤ میں سمجھتا ہوں پشاور واقعے کے بعد اور ان سب واقعے کے بعد فور کمانڈر جنرل جو بھی ہے وہاں کا برخواب میں فیض حمید ہے جو کہ آئیس آئی کے ایکس سر برات ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ یہاں جاتے ہو تم یہ پھڑے ہی شروع ہو جاتے ہیں یہ تم کر کے آ رہے جنرل حمید گل بھی یہی کرتے تھے ملک کی عوام کو مار رہے ہیں کون سے ملک ایسا ہے جس کی فوج اس کے اپنی عوام کو کسی پولٹیکل وجہ سے یا کسی پروکسی کی وجہ سے یا مرواتی ہوگی آپ مجھے بتائیں پاکستان کی اپوزیشن سے مجھے یہی تو اختلاف ہے کہ وہ اپنی اپنی جو ہے وہ جو ہے وہ سازشوں میں اور باتچیتوں میں اور وہ اتار چڑھاؤں میں اور اس میں لگے ہوئے ہیں انہوں نے تو کوئی مضمت ہی نہیں کی کھل کے کہ یار کسی کی کھل کے مضمت تو کر دیں وہ مسجد کو مسجد نہیں کہہ پائے آج لوگ تو پھر وہ ایسے اپوزیشن کا میں کیا چاہر ڈالوں گا امران خان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے پرائیم منسٹر بننے سے پہلے کا اور ان کا کہنا ہے کہ جی جب اپوزیشن جو ہے گورمنٹ گرانے کی بات کرتی ہے دھماکے شروع ہو جاتے ہیں آج کل بھی ہوئی کچھ ہو رہے ہیں دیکھیں اپوزیشن کے ہاتھ میں تو اختیار میں تو نہیں ہے کوئی پروکسی کہ وہ دھماکے کرائے تو یہ بات الزام اپوزیشن پر لگانے سے پہلے امران خان کو خود اپنے گریبان میں جھاکنا ہوگا کہ وہ کن لوگوں کے سہارے آکے بیٹھے تھے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پروکسیز بنائیں جنہوں نے اچھے گوڑ بیٹ تالبان بنائیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو اس خطے میں متعارف کرایا انتہا پسندی سے اسلامیزم سے ایکسٹیمیزم سے نعرہ تکبیر لگا کے بم پھوڑے تو امران خان کو تو زیب نہیں دیتی بات ہو تو خود لادلے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے اچھے اچھے تالبان بچے گوڑ اینڈ بیٹ تالبان پہتے کی میں تو نہیں سمجھتا دیکھیں جو پشاور کا واقعہ ہوا ہے میں یہ سمجھنا ہوں کہ سب سے بڑی شرم کی بات ہے کہ ہماری مسجدیں محفوظ نہیں ہیں گلگت بلتستان میں چلے جائیں گلگتی آپ لوگوں کے کوئٹا میں چلے جائیں ان کی جو ہے وہ آپ نسل کشی کرتے ہیں ہم اب اہل تشریح حضرات کافی عرصے سے پاکستان کی تاریخ میں ان حملوں کی جو ہے وہ نظر ہوتے آ رہے ہیں کون بچا ہے کب کون کسے کہہ دیکھ کافر کہہ کر شہر کا شہری مسلمان ہوا پھرتا ہے یعنی کہ ہر کوئی تو مسلمان ہے لیکن مار مسلمانوں کو ہی رہیں تو اور اگر اتنے ہی طاقتور اور جنگجو اور یعنی کہ اتنے بہادر ہیں تو کوئی جنگ منگ جا کے لڑے ہیں وہ جیت کے آئیں کوئی علاقے فتح کر کے آ جائیں جو دے چکے ہیں پلیٹ میں رکھ کر یا فلسطین میں بھیج دیں ان کو یا افغانستان کی یا پھر یہ کہ بھارت سے کشمیر لے کر آ جائیں یہ کام نہیں کرتے یہ لوگ یہ کرتے ہیں تو اپنے ہی لوگوں کو مارتے ہیں اور آپ مجھے بتائیے کہ اس کی پیچھے کون ہو سکتا ہے اس واقعے کی پیچھے کون ہو سکتا ہے ظاہر ہے ہندوستان تو ہے نہیں اس میں ان کو انٹرس بھی نہیں ہے نہ وہ ان کو کوئی مار کے کوئی فائدہ ہو گیا ہے کوئی بہت بڑا سٹریٹیجک یہ ایک طرح کی ایسی ڈیپ سٹیٹ بن گئی ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ کسی ایک خاص ادارے نے یا پوری فوج نے یا کسی ایک جرنل نے کام کروا دیا یہ ایسی ایک ڈیپ سٹیٹ آؤٹ آف کنٹرول جن بن گیا ہے کہ یہ اب جو جنہوں نے بنائے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کون کب کیا کر رہا ہے یہ ایک بڑا عالمی ہے کہ آپ کو مارنے والے کو اور مرنے والے کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ یہ ہو کیوں رہا ہے تو عمران خان تو ایک بالکل یہ عبداللہ بیگانی صاحب ہیں ان کو کیا معلوم کہ ان کے زیر حکومت ان کی سرکار میں ہو کیا رہا ہے ان کو تھوڑی معلوم ہے وہ تو صبح اٹھتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں بیوی سے پوچھتے ہیں ٹی وی سے پوچھتے ہیں دونوں چیزوں سے پوچھتے ہیں